کیندری گرہ منتری مکہ سچے ہو سبی راجیوں کے اور پولیس مہانے دشکوں کی آج بیٹھک بھی ہوئے جس میں اس بات کو لے کر مہنے پچی چلتی رہی کہ مہلاؤں کو کس طریقے سے سرکشہ دی جائے کس طریقے سے ان کے خلاف ہونے والے اپرادوں میں کڑے پراؤدھان کیے جائیں اس سب کے بیچ میں جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ شندے سامنے کا ہے کہ جو دلی ہے اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں وہاں پر پولیس مہلہ پولیس کی سنکھیا بڑھائی جائی مہلاؤں کے خلاف بڑھتے اپراد پر انکش لگانے کے لیے دلی میں ہوئی ایک اہم بیٹھک میں سبھی راجیوں کے مکہ سچے ہو اور ڈی جی پی شامل ہوئے اس موقع پر گرہ منتری سوشیل کمار شندے نے کہا کہ مہلاؤں کی سرکشہ سرکار کی ذمہ داری ہے اور وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی دیش میں مہلاؤں اور کمزور تبقے کے خلاف اپراد لگاتار بڑھ رہے ہیں کانون بنانا ایک حصہ ہے لیکن کئی بار سمجھ سے اس کانون کو لاغو کرنے میں ہوتی ہے جب زمینی حقیقت کے چلتے یہ ٹھیک سے لاغو نہیں ہو پاتے ڈلی گینگ ریپ کو لے کر دیش بھر میں ہوئے ویروت کے بعد سرکار اب مہلاؤں کی سرکشہ کو ترجی دیتے ہوئے اس ماملے پر نائے سیرے سے وچار کر رہی ہے یون اپرادوں کو لے کر پولیس کے ڈھیلے رویے کو دیکھتے ہوئے کیندری اگری سچیب نے کہا کہ اگر ایسے ماملوں میں پولیس والے ایف آئی آر درج کرنے میں آنا کانی کرتے ہیں تو انہیں فوراں سسپینڈ کیا جائے خاص کر مہلاؤں سے جڑے ماملوں میں ہمیں مہلاؤں اور کمزور ورگوں کی سرکشہ کرنے میں اپنی ناکامی کو سمجھنا چاہیے ادھر دلی میں اب ایف آئی آر آن لائن بھی دائر کی جا سکیں گی گریہ منتری سشیل کمار شندے نے اس کے لیے Crime and Criminal Tracking Network System کی شروعات کی ہے مہلاؤں کی سرکشہ کو لے کر دیش بھر میں نظریہ بدل رہا ہے لیکن کیا مہلاؤں کی سرکشہ صرف پولس کی ذمہ داری ہے شاید نہیں خود مہلاؤں کو بھی سترک رہنے کی ضرورت ہے اور پرشوں کو بھی اپنی سوچ میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے نئی دلی سے کیامرہ پوسن منوج کے ساتھ نیتا شرمہ انڈی ٹی وی انڈیا کے لیے دلی گینگریپ کے معاملے میں پولس نے اپنی چارشیٹ داخل کر دی ہے انڈی ٹی وی کو جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق جارشیٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو آروپی ہیں وہ لڑکی اور اس کے دوست کو مار دینا چاہتے تھے تاکہ کوئی ثبوت نہ بچے ساکیت کی اس کوٹ میں دلی پولس نے جو چارشیٹ داخل کی ہے وہ وسند ویہار گینگریپ کی پوری واردات بیان کرتی ہے پولس نے پوری کوشش کی ہے کہ آروپیوں کو زیادہ سے زیادہ سزا دلائی جا سکے اس کے لیے ان پر ہتیا، ڈکیتی اور براتکار سمیت کل تیرہ دھارائیں لگائی گئی ہیں اپنی ستان پیج کی اس چارشیٹ میں دلی پولس نے سولہ دسمبر کی رات کو آدھے گھنٹے کے بھیتر ہوئی درندگی کا پورا کچھا چھٹھا کھولا ہے اور ہیوانیت کی اس کہانی کو سپورٹ کرنے کے لیے اسی گواہ بھی بنائے ہیں صرف اٹھارہ دنوں کے بھیتر داخل ہوئی اس چارشیٹ میں بیڑت لڑکی، اس کے دوست، اسپطال کے ڈاکٹر کے علاوہ فورنسک اور دوسرے ثبوت شامل ہیں لیکن کئی اہم ثبوت پولس نے گینگ ریپ میں استعمال ہوئی بس سے حاصل کیے اس معاملے میں پولس نے گینگ ریپ میں استعمال بس کی دو دن تک لگاتار فورنسک جانچ کرائی گی اور اس کے علاوہ کئی فورنسک ٹیسٹ بھی کرائے گئے اور اب جو نتیزے سامنے آئے ہیں وہ اس معاملے میں تھوس ثبوت ثابت ہو سکتے ہیں پولس کی جانچ اور آئی ریپورٹ سے کئی نئی باتوں کا قلاصہ ہوا ہے بس پہلے مکیش چلا رہا تھا لیکن بعد میں اکشے نے اس کی جگہ لے لی فورنسک جانچ سے یہ بھی صاف ہو گیا کہ بس میں ملے خون اور بال کے نمونیں لڑکی کے ہیں آروپیوں کے کپڑوں میں لگے خون بھی لڑکی کے ہیں پولس کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی کہ آروپی لڑکی اور اس کے دوست کی ہتیا کرنا چاہتے تھے اور انہیں مارا سمجھ کر ہی بس سے نیچے پھیکا واردات کو حادثہ دکھانے کے لیے انہوں نے لڑکی کو کچلنے کی بھی کوشش کی پولس کو فلحال رام سنگھ کے سلائیوار ٹیسٹ ریپورٹ کے علاوہ نابالک آروپی کے بون مارو ٹیسٹ کی ریپورٹ کا انتظار نائی دلیس اکامرمن این سوریش کے ساتھ آشیش بھارگاو نیتی بھینڈیا